بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں عدیل منصور آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں چکن گونیا کے بارے میں یہ کافی تیزی سے پھیل رہا ہے تو اس میں کیا اتھیاتی تدابیر آپ نے کرنی ہے اس کے لئے کونسی ڈائیٹ لینی ہے اور اس کے لئے کونسی ہمپیٹک میڈیسن ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے چکن گونیا کیا ہے یہ ایک وائرل بیماری ہے جو خاص طور پر مچھر کے ذریعے پھیل دی ہے اور اس کے شکار افراد کو شدید بخار جوڑوں میں درد اور جسم میں سستی محسوس ہو دی ہے اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ چکن گونیا سے متاثر ہونے کے بعد آپ نے کونسی ڈائیٹ لینی ہے جس سے آپ جلدی ریکوور ہوں گے نمبر ون پانی اور جوس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجئے پانی اور قدرتی جوس پیئے تاکہ جسم میں ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی نہ ہو نمبر وائٹیمن سی سے بھرپور غزہوں کا استعمال کیجئے جیسے کہ سنترے آم اور دیگر پر اس کے علاوہ کیلے اور انار جو مدافعیتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں نمبر ثری میں پروٹین والی غزہیں جیسے کہ مرغی کا استعمال مچھلی اور ہنڈے ان سب میں بہترین پروٹین ہوتا ہے جس کے استعمال سے آپ کے جسم کو طاقت ملتی ہے نمبر فور ہے کم چکنائے والی غزہوں سے پرہیس کرنا فرائیڈ یا زیادہ چکنائے والی چیزوں سے دور رہیں تاکہ جوڑوں پر دباؤنا پڑے اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتی کی کون سی بہترین عدویات ہیں جو چکن گونیا میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں ویورس نمبر ون ہومپیتیگ میڈیسین رس ٹاکس تھرٹی یا ٹوئرنیٹ پاور میں اس کی علامات یہ ہوتی ہیں جوڑوں کا شدید درد ہو سوجن ہو اور مومنٹ میں تکلیف ہو عام طور پر درد اس وقت بڑھتا ہے جب آپ موو یعنی حرکت کرتے ہیں اور آرام میں کم ہوتے ہیں تو اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے اس کا استعمال ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق ہی کیجئے ویورس نمبر ٹو ہے برائیوڈیا البر تھرٹی یا ٹوئرنیٹ پاور میں اس کی علامات یہ ہوتی ہیں جوڑوں میں درد جسم میں چڑھتا ہوا درد اور سستی جوڑوں کے درد کو آرام کی حالات میں مزید اضافہ ہو جائے یا مومنٹ سے کم ہو جائے اس صورت میں آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے ویورس نمبر ٹری ہے یوپیٹوریم پرفیلیٹم یہ ٹو ہنڈڈ پاور میں استعمال کرنی ہے چگن گونیا کے بخار اور شدی جسم میں درد کی صورت میں اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا اثر بخار کو کم کرنے اور جسمانی درد کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اس کا استعمال یہ ہے کہ ٹو ہنڈڈ پاور میں ایک سے دو خوراک آپ روزانے لے سکتے ہیں یا اپنی ڈاکٹر کی ایڈوائز کی مطابق لیجے فورت میڈیسن ہے جیلسیویم تھرٹی یا ٹو ہنڈڈ پاور میں اس کی علامات یہ ہوتی ہے کہ جسم میں تھکن ہو اور بخار کے ساتھ سر میں درد اور ازلاک کی کمزوری اور مسلز میں پین محسوس ہو تو اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کیلئے سوٹیبل پوٹنسی تھرٹی یا ٹو ہنڈڈ میں دی جا سکتی ہے دن میں دو سے تین مرتبہ ففت میڈیسن ہے آرسینی کم الوم تھرٹی یا ٹو ہنڈڈ پاور میں اگر پیشنٹ میں کمزوری ہو چکر آ رہے ہو جسم میں خشکی کے ساتھ بخار اور تھنڈا کا احساس زیادہ ہو تو اس کو تھرٹی یا ٹو ہنڈڈ پاور میں استعمال کیا جا سکتا ہے دن میں دو سے تین مرتبہ ویورز پوٹنسی تھرٹی یا ٹو ہنڈڈ اس کا انتخاب بیماری کی شدت دیکھ کے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کینٹ ہوپیتک فارمیسی کی دو پروڈٹس ایسی ہیں جو چکن گونیا میں آپ استعمال کر سکتے ہیں نمبر ون ہے فیور کمپاؤنڈ سیرپ اس میں بھی موسن ہوپیتک عدیات ہیں جو بخار کے سنٹمز میں ریلیف کرتی ہیں اور جسم میں دردی کیفیت کو کم کرتی ہے فارمولا ہے جو ڈینگی میں استعمال ہوتا ہے لیکن چکن گونیا میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے بھی بخار اور اس سے متعلقہ سنٹمز میں کافی آرام ملتا ہے اس کے دس کترے دن میں تین بار آپ نے لینے ہیں ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی کمیٹ بوکٹ میں رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ